اسلام علیکم ویئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج میں بہت ہی آسان ریسپی لائی ہوں جو کہ بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ ہوگی اس میں آپ کو نہ تو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی روٹیاں پیلنی پڑیں گی اور یہ بہت ہی آسانی سے آپ یہ پیٹیز تیار کر لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دو بڑے سائز کے میں نے آلو لے لیے اور ان کو اوبال لیا تھا تو اب انہیں ہم نے گریٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ ویجیٹیبلز بھی باری کاٹ لی ہیں تو اب ایک پین میں میں نے ایک چمچ کوکنگ پائل لے لیا اور اس میں ہی ایک چمچ میں نے مکھن بھی شامل کر دی ہے ایک پیاز لے کر اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ لی ہے تو اب اس پیاز کو ہم نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا تقریباً بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے ہی اسے پکانا ہے کیونکہ اس میں دوسری سبزیاں بھی جب ڈال کر ہم نہیں پکانا ہے تو یہ مزید کوک ہو جائے گا اور اسی طرح سے ایک گاجر کو بھی لے کر ہم نے باری کاٹ کے اس میں شامل کر لینا ہے اور انہیں ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ میٹھتا پکانا ہے کیونکہ گاجریں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں تو اس لیے انہیں تھوڑا سا زیادہ گھوک کر لیں گے تو جب یہ گاجریں جو ہیں یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی تو اس میں ہم نے باقی دوسری سبزیاں بھی شامل کر دینی ہے ایک چھوٹی شملہ مرچ اب اس میں شامل کریں گے کلر فول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پیٹیز جو ہیں بہت ہی ٹیسٹ فول بھی بنیں گے بچے تو بہت ہی شوق سے انہیں کھائیں گے تو اب جی اس میں ہم نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے وہ بند گوپی باری کاٹ کے وہ ایڈ کرتی ہے آپ اس میں اپنی من پسند سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس میں آپ بیف کی ماں یا چکن کی ماں کوئی سا بھی اس میں ایڈ کریں تو یقین کریں کہ یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے اور میں اس میں سبزیوں کے ساتھ جو ہیں وہ بائلڈ آلو شامل کر دوں گی تو اب ہم کچھ سپائسیز اس میں شامل کر لیں گے نمک ڈیٹھ سٹی سپون ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ایک سے دو سبز مرچیں بھی کٹ کے وہ شامل کرنی ہے اور پھر ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیک فیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون روسٹڈ زیرہ ایڈ کریں گے یہ ٹیسٹ کو بہت ہی بڑا دے گا ایک چھٹکی اس میں حلدی شامل کریں گے اور ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچوں کا پورڈر شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون اس میں ہوم میٹ گرم سالہ بھی شامل کریں تو بس آپ انہیں ہم نے مکس کر لینا ہے اور ایک چمچ اس میں ہم نے پانی بھی شامل کر لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے یہ اچھی طرح سے سبزیوں میں مکس ہو جائے تو اب باری آگئی ہے جو بائلڈ آلو تھے جو کہ ہم نے گریٹ کی ہوئے تھے وہ اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سبز دنیا بھی شامل کریں گے اور انہیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ جو ہے فیلنگ جو تو وہ تو تیار ہو گئے گا تو اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم ریپس جو ہیں وہ تیار کریں گے تو اس کے لیے ہم نے تین کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں آئسنگ شوگر جو ہے وہ دو ٹیبل سپون شامل کریں گے اور اس کے ساتھ نمک جو ہے وہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اور اب انہیں مکس کر لینا ہے اور پھر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں آئل شامل کریں گے تاکہ یہ بہت ہی ساپ اور کرسپی ریپس تیار ہوئے اس کے ساتھ ہم نے ایک گلاس نیم گرم دودھ لے لیا ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا سا اس میں آٹے میں شامل کرتے جانے اور ایک بیٹر ہم نے تیار کر لینا ہے مکس اسے اچھی طرح سے کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور اگر مزید بیٹر کو ہم نے ٹھک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں گے کوشش کریں کہ مکسنگ بہت اچھی طرح سے ہو جتنی اچھی طرح سے ہم کریں گے اچھے سے یہ ریپس تیار کروں گے تو پین کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے تو اب اس میں ہم نے یہ ٹارٹیلا جو ہیں یہ تیار کر لینے ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی باریک سی چپاتی ہم نے بنا لی ہے تو اب اسے دونوں طرف سے ہم نے پکا لینا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے ریپس جو ہیں وہ تیار کر لینے ہے تو اب ان کو اسیمبل کرنے کا ٹائم آگیا ہے ریپس کے ایک طرف ہم نے چلی گارلک ساس لگا لینا ہے آپ اس کی جگہ پہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ پھلا دینی ہے اور میرے پاس تھوڑی سی مزریلا چیز بھی تھی تو وہ بھی میں اس ریپس کے اوپر لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر دو ٹوماتر کے سلائسز بھی کٹ کے لگا دیں کہ یہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ کو ٹوماتر پسان نہیں ہے تو آپ ان کو سکپ کر دیں اسی طرح سے باقی سارے کریپس بھی ہم نے بنا لینے ہیں اور پھر انہیں ایک پین میں ہم نے ایک ایک منٹ کے لیے دونوں طرف سے پکا لینے ہیں آپ بٹر یا آئل بھی لگا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور کلر بھی بہت اچھا سا براؤن آ جائے یقین کریں کہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ پھول کلر فول پیٹیس بنی ہے اپنا بہت کیا رکھیں اور ریسپی کو لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ